میرے رسول کریب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا ہمیں پیغام دیا اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو زندگی بے چین ہو جائے گی زندگی بے قرار ہو جائے گی زندگی میں تکلف آ جائے گا میں بہت سارے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک مفت کی بے چینی اپنا تعرف کرانے کی بے چینی اپنا نام بنانے کی بے چینی اپنا افظاہر کرنے کی بے چینی اپنی کوئی کہانی سنانے کی بے چینی آپ کچھ کام کریں زندگی میں اور حوصلے کے ساتھ کریں اور پھر تھوڑا ٹائم دیں ایک وقت آئے گا رب کریم آپ کو خود عزت عطا فرما دے اللہ تعالی خود ہی آپ کو شورت بھی عطا کر دے آپ کو کہیں منظور نظر ہونا ہے فرینڈ سیٹ پہ آنا ہے تو ٹائم لگے گا کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی مزا ہے گا کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں میں کسی وجہ سے آیا ہوں بلا وجہ آ جاؤ گے تو بلا وجہ جو کرسی مل جاتی ہے وہ بلا وجہ چھین بھی جاتی ہے تو کسی وجہ سے ملتی ہے تو پھر اللہ تعالی اسے دوام بھی دیتا ہے اپنی زندگی میں حوصلہ صبر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے فرماتا ہے جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا ہے کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں اس نے تیری شکایت نہیں کی اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا میرے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اگر میں اسے اس بیماری سے شفاہ دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا اگر شفاہ دوں گا تو بہترین شفاہ دوں گا اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں جب آپ کی طبیعت کے اندر سبر چھلکتا ہے تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر سے حوصلہ رخصت ہوا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ شکایتیں شکوے پریشانیاں اور ہر ہر بات میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی بری آلت ہے پتہ نہیں کیا بننے والا ہے جلدی سے کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں اور بعض سنگیز طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب میں تو نمازیں بھی پانچوں پڑھتا ہوں میں تو رزانہ سویر قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ قرآن پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کی دکان زیادہ چلے کہ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں کہ تجارت کر رہے ہیں ٹھیک ہے عبادت سے تلاوت سے رزق میں برکت ہوتی ہے پر مقصود برکت نہیں مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہم بڑی ساری جگہوں پر جلد باز ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے اگر آپ کے مزاج میں تحمل ہو اگر آپ کی آج ٹانگ خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ فیکچر ہو جاتی ہے تو کوئی ٹیکہ ایسا نہیں بنا کے ابھی لگے گا اور بیس منٹ کے بعد آپ اٹھ کے چلنے لگ جائیں گے ایسا ہو سکتا نہیں آپ کو اپریٹ کرانا ہے ایک آدھ مہینہ دینا ہے دوائی کھانی ہے پٹیاں کرانی ہے وہ اپنے وقت پہ جا کے ٹھیک ہوگی پھر بھی آپ کو نارمل چلنے پھرنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا کوئی بھی چیز ہے وہ ٹائم لیتی ہے ہمیں جلدی بڑی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی اس کو امام غزالی نے احیاء علوم میں لکھا ہے منادی ہوگی کہ فضیلت والے لوگ کدھر ہیں فرشتے پوچھیں گے فضیلت والے لوگ کدھر ہیں تو کچھ لوگ تھوڑے سے لوگ ہوں گے تو جلدی جلدی سے اٹھیں گے اور وہ جنت کی طرف جانے لگیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے بھئی تم فضیلت والے بھی ہو اور جلدی جلدی جنت میں جا رہے ہو تو بتاؤ تو صحیح تم ارسل میں ہو کون تو وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جن پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم سبر کرتے تھے اور اگر کوئی تکلیف دیتا تھا تو ہم اسے معاف کر دیتے تھے اور اگر کوئی جہالت کرتا تھا تو ہم جواب میں برد باری کرتے تھے بس اس کی برکت سے اللہ نے فضیلت والے بھی بنا دیا ہے اور جنت بھی عطا کی جا رہی ہے